بسم اللہ الرحمن الرحیم روس کے راکٹ نے ایران کے سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ خلا میں کیا بیجا کہ مغربی دنیا امریکہ و اسرائیل میں واویلا مچ گیا حالانکہ ایران اس سے قبل بھی متعدد سیٹلائٹ خلا میں بیج چکا ہے لیکن یہ ایک بڑی پیشرفت ہے کیونکہ اس میں اسے روس کی حمایت بھی حاصل ہے یہ ریمور سینسنگ سیٹلائٹ ہے جس کا نام خیام ہے اسے ایک روسی راکٹ کے ذریعہ جنوبی قذاکستان میں واقعہ روسی خلائی لانچ پیٹ سے لانچ کیا گیا اسرائیلی سپیشرفت پر سخت پریشان ہے اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ سیٹلائٹ جوہری وار ہیڈز کے ساتھ بین البھرے آزمی بالیسٹک مزائل لانچ کرنے کی ایران کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا اور اسرائیلی ریاست اور پورے خطے میں اپنے احتلاف کی نکرانی کو بہتر بنائے گا اس سے اسرائیلی جاسوسو کی اسلامی جمہوریہ کی سرد میں گسنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی اسرائیلی میڈیا لکھتا ہے کہ اپنی تباہ کن طاقت کی درستگی اور اثرات کو بڑھانے کے لیے تصاویر حاصل کر سکتا ہے اور انہیں ہزبولہ اور ہماس جیسے گروپو کو دے سکتا ہے یہ سیٹلائٹ خلیج فارس کی آئل ریفائنریوں اور اسرائیلی فوجی اڈوں سے لے کر امریکی فوجیوں کی عراق کی بیرکو تک اتنسیبات کی مسلسل نکرانی کی اجاز دے گا تاہم ایران کا کہنا ہے کہ یہ سیٹلائٹ سائنسی تحقیق کے لیے ریزائن کیا گیا ہے جس میں تابکاری اور ذری مقاصد کے لیے ماہولیاتی نکرانی شامل ہے اس سیٹلائٹ نے خلا سے تصویریں بھیجنا بھی شروع کر دی ہیں یہ روزانہ چار تصاویریں بھیج رہے ہیں ایران کا کہنا ہے کہ خیام سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجنا پر امن مقاصد کے لیے ایرانی خلائی سائنستانوں کی تازہ ترین کامیابی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی سائنسی کامیابیوں کی تاریخ کا ایک اور سنہری صفحہ ہے پابندی اور دشمنوں کے زیادہ سے زیادہ دباؤ کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران کی سائنسی اور ٹیکنیک کی ترقی کا روشن راستہ جاری ہے خلا میں ایران کی طاقت کو امریکہ بھی اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا ہے لیکن ایران نے امریکی دباؤ میں آئے بغیر اپنی ترقی کا سلسلہ جائی رکھا ہوا ہے اب اسے کھل کر روز کی بھی حمایت ملنے لگی ہے جس سے تجزیہ کار یہی نتیجہ آخذ کر رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک میزائل ایک ڈرون ایک نیوکلر اور اب ایک خلائی طاقت بھی ہے امریکہ یا اسرائیل چاہے کتنا بھی واویلا کیوں نہ مچالیں لیکن نہ ہی ایران کو کامیابی سے روک سکتے ہیں نہ ہی اس سے انکار کر سکتے ہیں ایران ایسا پہلا مسلم ملک ہے جو اس کامیابی پر پہنچا ہے